اپنی ایک اسپتال میں نرس کا کام کرتی تھی دو بچوں کی ماں ہونے کے بعد بھی اس پر عاشقی کا بھوت سوار تھا ایک شخص سے اس کی بات چیت ہونے لگی دونوں ایک دوسرے کے پیار میں کھو گئے پھر انہوں نے جو بیچ کا روڑا تھا اس کو راستے سے ہٹانے کا پلان بنایا نرس کے دو بچے بھی ہیں پتی پتنی کی زندگی میں کچھ ٹھیک نہیں چل رہا تھا کیونکہ برابر ان دونوں میں جھگڑے ہوتے رہتے تھے پتی کی حرکتوں سے پتنی پریشان رہتی تھی اور پتنی کی حرکتوں سے پتی پھر ایک رات پتنی نے ایک ایسے خوفناک واردات کو انجام دیا جس کے بارے میں ان دونوں بچوں نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی ہوگی بی بی نے اپنے پتی کے موہ پر تکیہ رکھ کر دبا دیا سانس رکنے کے قارن پتی کی موت ہو گئی یہ معاملہ غازی آباد کے قوی نگر تھانے کا ہے جہاں پتی کی حتیہ کر کے پتنی اس کو اسپتال لے جاتی ہے پھر پولیس کو بتاتی ہے کہ اس کے پتی نے آتم حتیہ کر لی بعد میں پوشٹ موٹم ریپورٹ میں پتا چلا کہ پتی کی موت دم گھٹنے کے قارن ہوئی ہے پھر پولیس نے نئے سیرے سے تفتیش شروع کی شناخت کے دوران اس خوفناک واردات کے راج سے نرس کے بچوں نے پردہ اٹھایا مرتق کے بچوں سے پوچھتا اچھ کری تب انہوں نے بتایا کہ اس میں ان کا آپس میں پہلے کچھ بیواد بھی ہوا تھا اور جب اس بچوں نے دیکھا تو وہ مہلا ان مرتق کے اوپر بیٹھ کے ان کے موں میں کچھ ٹھوس رہی تھی جس کے بعد اس کی پوشٹی ہوئی ہے اس میں ساتھی میں ان مہلا کے جو ایک لور ہے ان کا نام وینے شرما ہے ان کا نام بھی سامنے میں آیا ہے کہ انہوں نے پہلے سے اس چیز کو پلان کر کے اس سام کو اس واردات کو انجام دیا اس شناخت کے بعد پولیس نے خاتل بی بی اور اس کے پریمی کو گرفتار کر لیا ساتھ ساتھ اس کے گھر سے چادر تکیہ اور فون بھی برامت کیا ہے کیونکہ بچوں کے مطابق جب اس کے پاپا شراب پی کر سو گئے تب نشے میں ہونے کا فائدہ اٹھا کر ماں نے اس کے موہ پر تکیہ رکھ کر دبا دیا تھا تفتیش میں یہ بھی جانکاری ملی ہے کہ واردات کے دن بھی پریمی وینے اور نرس کے بیچ چیٹنگ چل رہی تھی اور ہتیا کرنے کے بعد نرس نے پریمی کو اس کی جانکاری دی بیتے دنوں غازی آباد پولیس نے ایک ایسے ہی واردات کے بالے میں خلاصہ کیا تھا جس میں پتی کی گولی مار کر اور کلہاری سے کٹ کر ہتیا کر دی گئی تھی غازی آباد سے پرمین مشرا کی ریپورٹ